اسلام علیکم ڈاکٹر احمد شان ایر ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ وہ یہ دینی تھی کہ سردیوں کے اندر ہمارے خون کے اندر بیزو کنسٹکشن ہو جاتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہماری جو خون کی نالیاں ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو خون کی نارمل ایک جو اس کا فلو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو پہلے سے کوئی نہ کوئی دل کا عارضہ چل رہا ہو تو ان لوگوں کو جو دل کے مریض ہیں یا جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ خاص کر وہ اپنے اردگرد کے محول کو گرم رکھنے کی کوشش کریں آپ نے اکثر سنو گا کہ جو دل کا اٹیک ہے یا ہارٹ اٹیک وہ سردیوں کے اندر اس کا ہونے کے چانسز بہت اتک بڑھ جاتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سردیوں میں ویزو کنسٹکشن کی وجہ سے جب انسانی جسم کے اندر یا خون جو سپلائی کر رہی ہوتی وہ جب ان کے اندر ویزو کنسٹکشن ہوتی ہے اور وہ فلو دسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ دل کی جو نالیاں ہیں وہ بھی سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے دل کو جو بلڈ ہے وہ کم پہنچتا ہے اور دل کو جب بلڈ کم پہنچے گا تو اس کو اس کی جو اپنی بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پرابلم آنا شروع ہو جائے گی اور بلڈ سپلائی کٹ آف ہونے کی وجہ سے یا کوئی کلوٹ اگر اسی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے جو کہ خون کے امپراپر فلو کی وجہ سے ہے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر جب رات میں بھی سردی پیک پہ ہوتی ہے صبح تین چار بجے تو اس ٹائم بھی لوگوں کو اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو لازمی کوشش یہ کریں کہ اپنے اگر کے محول کو تھنڈا رکھیں دوسرا خاص کر یہ جو جوڑوں کے مریض ہیں جن لوگوں کو آرثرائٹس ہوئی رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی جو ان کی ڈیزیز ہے ان کا فلیر آ جاتا ہے یا ان کی ڈیزیز کا ایک اٹیک آ جاتا ہے تو آپ سب لوگوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ سردیوں کے اندر لازمی اپنا جتنا ہو سکے تھنڈ سے بچیں اور دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سردی ہیں ان کا پوزٹیو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر خاص کر جو ہماری جو باڈی ہے وہ اپنا ایک ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے ہمارے اندر کیلوریز کو برن کرتی ہے یا ہماری باڈی کے اندر ہیٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے ہماری جب خوراک جو ہم کہتے ہیں یا ڈیفرنٹ مسل سے وہ انرجی لیتی ہے اور وہ ٹیمپریچر کو اوپر کرنے کے لیے اس کو زیادہ انرجی اطاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس ورے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ موسم بہت عد تک فیوریبل ہے تو یہ میری ایک شارٹ سی ایڈوائیس تھی ان لوگوں کے لیے جو سردیوں میں خاص کر ان لوگوں کو صحت کے پروبلنز گرہ ہو سکتے ہیں یا ان لوگوں کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے ڈکٹر احمد سیان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اور بھی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں احمد سیان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ